پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو انڈین کرکٹ کپٹن ویرات کوھلی نا صرف میدان کے اندر اپنی پرفارمنسے بلکہ میدان سے باہر بھی اپنی فن لوینگ ایکٹیوٹیز کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں فینس کے دل میں گھر کرنا جانتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کی شہرت عالمگیر ہے اور ان کے فینس کی تعداد سرحدوں سے ماورہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ خود ویرات کوھلی کس کے فین ہیں دوستو انڈین کیپٹن ویرات کوھلی آج کل پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک بچے احمد شاہ کے فین ہیں ویرات کوھلی نے سوشل میڈیا پر کس طرح احمد شاہ کے بارے میں جاننے کا اعتراف کیا اور ان سے اپنی محبت کا کس طرح اظہار کیا یہ مناظر دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر ایک بچے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی جو اس کی کلاس ٹیچر نے بنائی تھی اپنا بستہ واپس مانگنے کا ماسومنہ انداز سوشل میڈیا سارفین کو اتنا بھایا کہ احمد شاہ نامی یہ بچہ رات و رات سوشل میڈیا سٹار بن گیا اب آپ کو بتائیں کہ ایک ویڈیو سے شہرت حاصل کرنے والے پاکستان کے نننے سوشل میڈیا سٹار احمد شاہ کے دیوانے پاکستان میں تو ہیں ہی تاہم بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی احمد کے فین نکلے کیا ہے ابھی چند دن قبل احمد شاہ کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں وہ کسی کو پیچھے دیکھنے کا اپنے مقصود انداز میں مشورہ دیتے ہیں اوے پیچھے تو دیکھو کا یہ ڈائلاغ اتنا مشہور ہوا کہ اس پر بقاعدہ میمز بننا شروع ہوئیں اور ہوتے ہوتے اس ڈائلاغ کی شہرت سرحد پار بھی پہنچ گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوتی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی احمد شاہ کا مشہور جملہ پیچھے تو دیکھو پیچھے کو انہی کے انداز میں دھوراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور احمد شاہ کے مقصود انداز کو اپناتے ہوئے کافی محضوظ ہو رہے ہیں ویڈیو میں ہو بہو احمد کا انداز اپنانے کی کوشش میں ویرات کولی کی ہنسی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور جہاں احمد شاہ اپنی معصومیت کی بدولت ہندوستان پاکستان کی آنکھوں کا تارہ بن چکے ہیں وہیں ویرات کولی کی یہ ویڈیو بھی دونوں ملکوں میں وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے اور سوشل میڈیا سارفین کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی یہ پاور ایسی ہے کہ جنگ پر آمادہ دو قوموں کو بھی آپس میں ہسنے پر مجبور کر دیتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے احمد شاہ اپنے بولنے کے منفرد انداز کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں اپنی ننی اور معصومانہ باتوں سے کئی لوگوں کے دل جیت چکے ہیں پاکستان میں اب احمد شاہ مختلف ٹی وی شوز میں نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کی شوز شخصیات کے ساتھ وہ ایڈز بھی کر رہے ہیں اور دوستو جہاں تک بات ہے ویرات کولی کے احمد شاہ کے انداز اپنانے کی تو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ویرات کولی پاکستانیوں سے اپنی محبت کا برملہ اظہار کر چکے ہیں اور اس محبت کے اظہار کا ایک موقع تب آیا تھا جب پابندی کے بعد محمد آمیر نے گزشتہ سال اگست میں دوبارہ اپنے کریئر کا آغاز کیا تو بھارتی کپتان نے ٹویٹر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آمیر ہمیشہ سے بہترین اور نمائع باولر ہیں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اس لیے وہ آج دوبارہ گراؤن میں موجود ہیں اور محمد آمیر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں کم بیک کے بعد جب دونوں پلیئرز کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو ویرات کولی نے نہایت گرم جوسی سے ان کا استقبال کیا اور ٹوکن آف لاؤ ور اپریسیشن کے تحت انہیں اپنا بیٹ بھی گفٹ کیا تھا آمیر خان کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں ویرات کولی نے محمد آمیر کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا کھل کر اظہار کیا تھا اور مشکل ترین باولر کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال پر ویرات کولی کا کہنا تھا کہ محمد آمیر دنیا کا واحد باولر ہے جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے گبرہت ہوتی ہے کیونکہ وہ مشکل ترین باولر ہیں اس طرح خواتین حضرات انڈین کیپٹن ویرات کولی نے پاکستانیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ایک مرتبہ تب بھی کیا تھا جب انہوں نے ٹیچرز ڈے کے موقع پر کرکٹ کے استادوں کو منفرد انداز سے خراج تحسین پیش کیا انہوں نے بڑے سے پوسٹر پر عظیم کرکٹرز کے نام لکھوائے اور اس کے نیچے بیٹھ کر تصویر بنا کر شیئر کر دی اس پوسٹر میں جہاں سیچن ٹنڈول کر سمیت بھارتی کرکٹرز کے نام درج تھے وہیں کولی پاکستان کے سابق کپتان عمران خان جوید میاداد اور انزمام الحق کو بھی نہ بھولے کولی نے ساتھ ہی لکھا تھا کہ دنیا بھر کے تمام ٹیچرز اور خاص طور پر کرکٹ کے اس آتزا کے لیے نیک خواہشات اور رن مشین ویرات کولی کے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ دوستانہ انداز کو اس وقت بھی بہت بزیرائی ملی تھی جب چیمپینز رافی میں ہارنے کے باوجود ویرات کولی پاکستانی پلیئرز کے ساتھ نہائیت خوشگوار انداز میں ملے انہیں کانگراجولیٹ کیا اور پھر ان کے ساتھ وہ کافی دیر کھڑے ہنستے رہے اور جوکز شیئر کرتے رہے اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ہندوستان اور پاکستان کے سارفین نے یہ کہا تھا کہ ویرات کولی کا سپورٹسمنٹ سپیرٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ٹرو لیجنڈ ہیں اور اسی لیے دنیا بھر میں ان کے فینز موجود ہیں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے آغاز سے قبل بھی جب آئی سی سی ورلڈ کپ میں شریک تمام دس ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس کے دوران ویرات کولی سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا پسند کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے کھیلنا پسند نہیں کرتے یہ فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے نہ کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وقت آنے پر وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری ذاتی رائے اس معاملے میں اہمیت نہیں رکھتی ہماری حکومت اور بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں اسے ماننا ہوگا ہم صرف کھلاڑی ہیں اور کھیلنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ہمارا کسی ملک یا کسی قوم کے خلاف نفرت یا اناد کا رشتہ نہیں ہوتا ویرات کولی کے اس مچیور اپروچ کو نہ صرف وہاں پر موجود صحافیوں بلکہ پاکستانی کپتان سرفراز احمد نے بھی سراہا اور اپنے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ویرات کے جواب میں ایک بھی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا چاہوں گا بلکہ میرا بھی جواب سیم ہے تو خواتین و حضرات ان تمام باتوں اور واقعات کو اگر مدنظر رکھا جائے تو اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ویرات کولی حقیقی معنوں میں لیجنڈ کا روپ دھار چکے ہوئے ہیں وہ بہر طور یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عظیم کھلاڑی سرحدوں سے ماورہ ہوتا ہے اور یہی وہ مچیورٹی ہے کہ دنیا بھر میں ان کے لاکھوں پرستار ہیں جن میں بے شمار پاکستانی بھی شامل ہیں ویرات کولی نے جب جنگ سر کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو وہ اپنے جارہانہ پن اور جذباتی پن کی وجہ سے خاصے تنقید کے زد میں آئے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ان میں تحمل بردباری پیشنس اور تہذیب آ چکی ہے اور یہی وہ دانشمندی کی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دیگر کھلاڑیوں کے برقس آج تک ویرات کولی کا کوئی سکینڈل یا کوئی کانٹورورسی اس طرح نہیں آئی جس طرح ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کی آتی ہیں تو دوستو آپ ہی کہیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ کیا آپ بھی ویرات کولی کو پسند کرتے ہیں جس طرح وہ پاکستانیوں کے بارے میں گاہے گاہے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو کیا پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے موجود ہیں یا نہیں ناظرین اگر ویرات کولی کی شخصیت اور ان کے کرکٹ کے ریکارڈز کے بارے میں گفتگو کی جائے تو شاید اس ویڈیو کا اختتام ہی نہ ہو مگر اب ہمیں آپ کو الویدہ کہنا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے اور الویدہ کہنے سے کول ایک یادہانی بھی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں نیکسٹ ویڈیو سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے